پاکستانی فیمیر ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب میرا نمجاد ہے یار بھائی جیشنکر جی نے بولا ہے کہ ہم یو این کے ہاتھوں سے چھین لیں گے اپنا ویٹو اور بھائی للکار لگاتی ہے پورے یو این کو ایسے بولے نہیں اب یہ تو بھائی سب ٹائٹل نکل کر آ رہا ہے اب دیکھیں گے اس بات میں کتنی سچائی آخر کیا واقعہ میں یار انڈیا دیکھا جائے تو کافی ٹائم سے لگا ہوا یار انڈیا لگے نہ لگے دنیا ویسے بھی اس کو سوپر پاور مان رہی ہے لیکن بھائی اس کو ویٹو ملنا چاہیے کیونکہ اب انڈیا جس پلیٹ فارم پر آ چکا ہے ادھر تو بھائی صاحب میں کہہ تو ابھی جو ویٹو کے اندر ہیں وہ بھی دیشنی ادھر آتے ہیں تو بھائی جلدی سے پہلے واش کر لیتے ہیں ویڈو کانون کرتے ہیں ویڈیش منتری ہے جشنکر سے اس کے ایک سطر یو این ایس سی کی ستھائی صدستہ صدستہ پر سوال پوچھا گیا جس کا انہوں نے بڑے مزاقی انداز میں جواب دیا یو این میں ہمیں پرمنٹ میمبر سیپ کب ملے گی جرور ملے گی کچھ بھی جو بڑی چیز ہوتی نا بینا محنت کے کبھی ملتی گی دنیا میں یہ فیلنگ ہے کہ یو این بہت کمزور ہو چکا ہے یو این کی کہیں چلتی نہیں ہے ان پانچوں نے ایک قسم سے اپنا کنٹرول رکھا ہے اس اینگل سے دیکھ رہی ہے کہ یہ ہماری ایس ای گریٹ پار آؤٹ ری جان لیکن پچھلے کچھ عرصے سے پتا آپ ملے میں زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں افیکٹیو ہوئے ہیں اور ایک انٹرنیشنل کوپریشن بھی ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ یو این سیکیورٹی کانسل ریزولوشن بھی ہے اس بی 1851 کہ اگر بھارت یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل کا پرمننٹ میمبر بن جاتا ہے تو بہت گرف کی بات ہوگی امریکہ ہے رانی بھی جائی چائنا ہے فرانس ہے اور یونائیٹڈ کینگڈوم ہے یعنی کی انگلینڈ یہ پانچ پرمننٹ میمبر ہیں بھارت کی بات چل رہی ہے امریکہ سپورٹ کرتا ہے سارے دیش سپورٹ کرتے ہیں بھارت کی پرمننٹ میمبرشپ سیکیورٹی کانسل کی یونائیٹڈ نیشنز کی چھوڑ کے چائنا چائنا کو بھارت نہیں بنایا تھا مطلب خجلی ہے اس ماملے میں کیونکہ لگ رہا ہے کہ بھارت آ جائے گا تو پھر ہماری ہو جو ہم لوگ لوگ ہمیں سمجھتے تھے کہ بہت مہت بھارت ہوتی بنایا تھا فر انڈیا پاکستان اگر ایر ریلیونٹ ہے اور اس وقت سے لے کے اب تک ایر ریلیونٹ ہے اور کوائیٹ نہیں ہے اور سٹیبل نہیں ہے اور ان کو اس کی پاکستان کی ضرورت بھی نہیں ہے تو اس تناظر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ انڈیا اس وقت آپ سے کسی قسم کی بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور اس نے یہ بات بار بار دوہرائی ہے امریکن ایڈنسلیشن یہ کہتی ہے کہ we will help انڈیا to be the great power اور انڈیا کی جو aspiration to be great power اس میں ہم مدد کریں گے جائے ہیں دوستو دوستو ایک چیز آپ لوگ کو ایمانداری سے کومنٹ کر کے بتانی ہے کہ بھارت کو ویٹو پاور دلوانے کے لیے بھارت کو یو ایمانداری سے کومنٹ کر کے جتنا شرگل جتنا منحہ جتنا ڈیڈیکیشن کرن گورنمنٹ اور ہمارے ویدیش منتری جیسنکر صاحب دکھا رہے ہیں کیا اتنا ڈیڈیکیشن اتنی منحہ کسی اور سرکار نے پاسٹ میں کیا تھا دوستو آپ لوگ کو ایمانداری سے کومنٹ کر کے بتانے اگر میں اپنی بات کروں تو دوستو مجھے نہیں لگتا جیسنکر صاحب اور کرن گورنمنٹ سے زیادہ ڈیڈیکیشن کسی نے دکھائی ہو بھارت کو استھائی سدیستہ دلوانے کے لئے اور اتیاز تو یہ بھی کہتا ہے کہ یو ایمانسی خود کہہ رہا تھا کہ بھارت کو استھائی سدیستہ ہم دے رہے گفٹ کرنے لیکن دوستو اس سمیہ کی جو سرکار تھی انہوں نے یو ایمانسی کو چائنا کی فٹ کر دیا اور آج وہی چائنا ہے جو صرف منہ کرتا کہ بھارت کو ویٹو پار مد دو ہم نے چائنا کو گفٹ کر دیا اور چائنا کہ بھارت کو ویٹو پار مد remain بھائی ستم metros دوستو سمیہ سمیہ کی باط ہے آج بھارت کی ارثوزتہ دیکھو دنیا کے ٹاپ 5 میں آج بھارت کا فٹ دیکھو دنیا کے ٹاپ 5 میں آج بھارت کی رکشہ دیکھو آپ لوگ کے رہنگے جو بارسک میٹنگ ہوتی ہے یو ایسے آئے تھے کہ یو این میں ہمیں پرمیننٹ میمبرشپ کب ملے گی جرور ملے گی جرور ملے گی جرور ملے گی کچھ بھی جو بڑی چیز ہوتی نا بینا محنت کے کبھی ملتی ہے اینڈیا ہے وہ ویٹو پاور بن گئی کسی نہ کسی ریکھے کیونکہ پاکستان اور جانہ تو پوسٹ کری رہے ہیں لیکن پھر بھی بن گئی تو اس کے بعد کیا ہوگا اللہ نہ کریں کہ وہ بنیں سب سے پہلے تمہیں ہی کہوں گا پہلے تو پیلنس پاور جو اس ریجن میں ہے وہ بڑی بری طرح سے ڈسٹرب ہو جائے گا انڈیا میڈیا کے اندر یہ لکھا جا رہا ہے آج میں سوہیسنی ہیدر کا آرٹیکل دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ انڈیا یو ایس ریلیشنز ہاری نا فری فال جب مرضی جس کا دل کرتا ہے انڈیا امریکن امبیسیڈر کو سمن کر لیتے ہیں بھائیو آو بتاؤ ایکسپلین کرو یہ کیا بات کی تم نے کیوں بات کی آپ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے ہمیں ایکسپلین کریں اور امریکہ کی کانگرس کے اندر ایک جو ہے وہ پوری پوری انکوئری ہوئی اور اس انکوئری میں پاکستان کے انہوں نے وٹ لاکھ آکے رہا دی جس میں پاکستان کے کچھ پارلیمنٹریانز نے ایک آج اینے ریٹائر انہیں سٹیٹمنٹ دی باقی تو پارلیمنٹ بولی نہیں ہے ٹھیک ہے چائنا ایک ویٹو پاور ہے بہت پاکستان اوینیا کی لڑائی کی وجہ چلتی رہتی ہے اور جو کچھ وہ کشمیر میں کر رہا ہے اس کو ویلیڈیشن مل جائے گی اور دو کشمیر میں وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ ابھی ویٹو پاور نہ ہوتے ہوئے ابھی اس کو روک کوئی نہیں سکرا بہت اگر وہ بن گیا تو خدا نہ خواستہ یہ فردر اگریفیڈ ہو سکتا ہے اور پاکستان کے اپنے ڈیفنس کے پوائنٹ ویو سے بڑا خطرناگ ہو سکتا سو اگر یہی پرابلم ہو سکتے کشمیر کے پوائنٹ ویو سے ہٹ کر اگر وہ ویٹو پاور بن گیا تو پاکستان کو اس سے کیا مشکلات کا سامنا ہوگا دیکھیں جی ابھی اس سے فیٹی ایف میں بھی انڈیا نے کافی لابنگ گی تھی کہ اس پاکستان اور ابھی بھی پاکستان ابھی تک گریلیسٹ میں اس کی بہت بڑی ریزن انڈیا ہے سو ابھی تو وہ لابنگ کر سکتا ہے کل کو ویٹو پاکستان کے لیے کوئی بھی پاکستان کے فیور میں کافی حد تک مسلم ازے ہو لائے اگر انڈیا کہتا ہے کہ اس کو ویٹو پاور چیئے تو اس کی امپلیکیشنز اس کتے کے لیے اچھی نہیں ہوں گی اچھی کیوں نہیں ہوں گی کیونکہ انڈیا آلیڈی جو ایک بڑے بھائی بننے کا رول پلے کرنا چاہ رہا ہے اور اگر ہم اس کو دیکھیں پاکستان کو ہمارا جو منیمم ڈیٹرنس ہے اس کے ورے سے ہم اگزسٹ کر رہے ہیں ہم نے انڈیا کو ہولڈ کیا ہوئے اور اگر انڈیا کے پاس ویٹو پاور آ جاتی ہے تو یہ پاکستان اس کتے کے لیے اور مسلم ممالک کے لیے اچھا نہیں ہوگا بھائی صاحب تم لوگ روتی رہے نا میشہ کہ انڈیا کو ویٹو مل گئی تو بھائی ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا ہمارے لیے اچھا بھی کہاں چل رہا ہے کھانے کو روٹی ہمارے بھائی نہیں کھانے کو کچھ ہے نہیں تو ابھی ہمارے لیے جس طرح جو تم لوگ باتیں ایسی کار ہیں جس طرح ہم جنت میں رہ رہے ہیں ہمارے اردگر بھلوں کے باغ لگے میں ہیں آٹاچینی کی لائنیں لگیویں ہیں سب کو سستا ہے پہنمو سے جو کچھ نکالتا ہے میں مل جاتا ہے یہ ان کی باتیں ایسی ہیں یہ باتیں ایسی کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ ساتھ ملک کھڑے ہیں جتنا آفریکن تیشیر سارے کھڑے ہیں انڈیا کے ساتھ غریب نہیں سارے کھڑے کم آز کا اپ ڈیٹ پہنے ایک ساٹھ ساتھ ساتھ ملک کھڑا ہے انڈیا کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا آج انڈیا نے ان کو دیا نا گفت آج پورا انڈیا اس چیز کو بھگت کیا آ رہا ہے کیونکہ یو این کی تو ابھی سی دی سی بات ہے بات مانی نہیں جاتی انڈیا کا دب دبا پوری دنیا میں چلتا ہے انڈیا کی بات مانی جاتی ہے یو این کی تو ایسے بھی کوئی مانتا نہیں ہے لیکن وہی بات ہے کہ ویٹو ایک مطلب مل گیا تو اور پاور میں حضاب ہو جائے گا انڈیا ابھی بھی یہ ہے ابھی بھی یونیٹی نیشن چھوٹی یہاں کے گھدے کے بچوں کو سیٹ تو یقین مانو آج انڈیا آج اچھے کام کے لیے انڈیا کوئی بھی چیز پیش کرتا غریب دیشوں کے لیے تو چینہ ویٹو سے کر دیتا کیونکہ یا زہری بات ہے انڈیا اچھے کاموں میں زہری بات ہے دیکھو کسی کا ساتھ ہے انڈیا برا نہیں کرتا بلکر نہ برا کسی کا چاہتا ہے لیکن وہی بات آگئی اور جو بھائی سب انڈیا کے ساتھ برا کر دیتے ہیں خالی جم کے بیٹھ ہوں ہیں باقی نے کوئی کر میں نہیں ہے دیکھو یار جیشنکل جی نسام نے بولا اور کہتا ہے بھائی یونیٹی نیشن کی کیا اوقات دنیا میں رہی ہے کہتا ہے کوئی نہیں کہتا ہے واقعے میں نہیں ہے آج ان کا سیدھے سیدھے کہنے کا مطلب ہے کہ آج دنیا میں بھارت کی آواز بلکر آج دنیا اپنے مسئلے حل کرنے کیلئے بھارت کی شکر دے گی بھائی کہ بھارت آئے اور ہمارے مسئلے آئے اس کی مسئلے سا ہم نے یوکرین اور ریشن کی جنگ لگی اور یوکرین بار بار موتی جی کو بکارتا ہے کہ آہ ہماری جنگ رکواں کوئی نہیں صحیح ہے اس کا مطلب یہ ہے تو وہ تو یونیٹی نیشن میں جا یہ کام تھا یونیٹی نیشن تھا یونیٹی نیشن اوقات اس کی کیا اوقات یونیٹی نیشن کی اوقات سب ختم ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ مسئلہ نہیں حل کر سکتا وہی بات ہے جنگ تو رو نہیں سکتے لیکن شنکر جی نے جس طرح ان کی گندی بجائی ہے یقین مانو کہ بھائی اسواد آگے ایسی بجانی بچور پاکستانی کہتے ہیں پاکستان کو خطرہ تو اب بھی ہم لوگ کونسی جنت میں رہ رہے ہیں یار کیا تمہارے گندے دماغ ہیں دوسرا گجہ بولتا ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کشمیر ترقی کر رہا ہے کشمیر میں بتاؤں کیا ہو رہا ہے وہ تپڑ اٹھا کے تیرے ٹکلے پر ماریں گے تو یار آپ کی کیا تھوٹ ہے اس ویڈیو کے بارے میں